السلام علیکم فرنڈین فارمر میں ہوں آپ کوچ ارسل مہدی آج مہدی ڈیری فارم لیا سے ہم ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں جن جانور کے تھنوں میں ناڑ بن جاتی ہے گلٹی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور کا تھن ختم ہو جاتا ہے بالکل اور اس میں دودھانا بند ہو جاتا ہے تو اس مقصد کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا علاج بتا رہے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے یہ جو نسخہ آپ کو دینے جا رہا ہوں اپنے فارم پہ آپ بنوا کے رکھ لیں تو آپ کے جانور کب جب بھی محسوس کریں کوئی ناڑ گلٹی جانور کے تھن میں ہو رہی ہے فوراں آپ یہ نسخہ دے دیں انشاءاللہ آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا جب جانور کا تھن بگڑ جاتا ہے تو تب علاج بھی زیادہ ہوتی ہے پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے اور جانور کا تھن ٹھیک ہونے کے چانس بھی بہت کم ہوتے ہیں تو یہ جی آپ کو اس میں ہم دکھا رہے ہیں جی نسخہ اس کی آپ کو اجزاء بھی بتاتا ہوں اور ہمارے شہر لیہ میں جو ہمیں اس کا ریٹ پڑتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں سارا طریقہ اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو سارا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے تو جناب یہ آپ چیز کو چیک کر لیں چار چیزیں اس میں صرف ڈلتی ہیں اور ایک جانور کے اوپر آپ کا پونے چار سو مرلپ تین سو پچتر پہ خرچہ آتا ہے اور جیسے ہی آپ دیکھیں جانور میں کوئی ایشو باند رہا ہے آپ یہ نسخہ دیں انشاءاللہ آپ کے جانور ٹھیک ہو جائے گا بگننے سے پہلے اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا تو اس میں جو اجزاء ہیں کلمی شورہ ہم نے ایک کلو ڈلوایا ہے ست لیمو ہم نے اس میں ایک کلو ڈلوایا ہے نشادر ہم نے اس میں ڈلوایا ہے جو ٹھیکری والا ٹھیکری نشادر آپ لیں گے سادہ نشادر نہیں لیں گے ٹھیکری نشادر سلاخ والا جو ہوتا ہے وہ ایک کلو ڈلوایا ہے ہم نے اور شیشہ نمک جو ہوتا ہے وہ ایک کلو ڈلوایا ہے اور یہ چاروں چیزیں بما گرینڈ کرا کے ہمیں پندرہ سو رپے کی پڑی ہیں تو میرے خیال میں ستر رپے گرینڈنگ والے نے لیا ہے جو کلمی شورے کا ریٹ تھا لہیا میں وہ ہمیں دو سو رپے کلو مل ہے ست لیمو ہمیں ساڑھے سات سو رپے کلو مل ہے ٹھیکری نشادر ہمیں چار سو رپے کلو مل ہے اور شیشہ نمک جو ایک کلو وہ ہم نے ہمیں اسی رپے کا مل ہے ہر چیز میں ایک ایک کلو ہم نے بنوائی ہے اچھے سے مکس کر کے ہم نے اسے سٹور کر کے اپنے پاس چار کلو رکھ لیا ہے اگر کسی جانور کا خدا نہ خاصتہ کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہو تو ہم جو یہ دو سو گرام کو اخبار کے اندر رکھ کے جانور کو دیتے ہیں پانچ دن لگتار آپ نے چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ اپنے جانور کو دینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے جانور کے جو نار گلٹی بن رہی ہے وہ ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا شرط یہ ہے آپ کے فارم پہ یہ نسخہ پڑا رہا ہے جیسے ہی دیکھیں جانور میں مسئلہ مسائل پیدا ہو رہا ہے فوراں آپ اسے یہ دینا شروع کر دیں اب یہ چار کلو ہے اور میرے ہمارے فارم پہ یہ مسائل نہ ہونے کے برابر آتے ہیں کیونکہ ہم جو مسائلہ میں نے پہلے سردیوں والے وہاں پہ اپلوڈ کیا تھا اس کے کمنٹ کے اندر میں نے ریسپی بھی شیئر کر دی تھی کیونکہ کافی دوستوں نے رابطہ کیا ہے ایک ایک بندے کو بھیجنا میرے لئے کافی مشکل بن رہا تھا اس کے کمنٹ کے اندر فارس کمنٹ کے اندر میں نے اس مسائلے میں تقریب پچاس چیزیں تھی اس کی میں نے ریسپی شیئر کر دی تھی اس کی ریسپی میں نے بتا دیا تاکہ کسی بھی بھائی کو مسئلہ نہ ہو پھر بتا دیتا ہوں ایک ایک کلو یہ ساری چیزیں لے کے آپ رکھ دیں اور جب جانور کہو کہ خدا نہ خاصتہ آپ کا جانور کا مسئلہ ہوتا ہے دو سو گرام چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ دینی اور لگتار آپ نے پانچ دن استعمال کرنی ہے ملکہ ایک جانور آپ کو ایک کلو یہ کھا جائے گا جن کے جانور زیادہ ہیں وہ تو ایک ایک کلو بنوال ہے جن کے پاس ایک جانور ہے یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ ان چیزوں کو جائے نا ڈھائی ڈھائی سو گرام ملک ایک ایک پاؤ لے کے چاروں چیزیں بنوالے تو آپ کا جانور ایک کلو یہ تیار ہو جائے گا اسے ہم شاپر کو بند کر کے اور اس کے اوپر یہ جبالٹی ہے یہ ڈھکن کر رہا کے ہم رکھ دیں گے یہ چاہے ہمارا چھے مہینے سال بھی پڑا رہنا تو یہ خراب نہیں ہوتا لیکن جب یہ کتائی ہو جاتی ہے جانور کے تھان میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یہ چیز موقع پر موجود نہیں ہوتی دو دن تین دن مندہ مصروفیت کے وجہ سے نہیں بنوا سکتا نہیں دے سکتا تو پھر جو ہے مسئلہ بگڑ جاتا ہے کافی ساری انفورمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ ہیں وہاں سے جا کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز وہاں پر جانوروں کی نسخوں کو بھی مل جائیں گی اور اچھے اچھے جانوروں کبھی آپ کا شوق ہو جائے گا اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ